آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں نمبر آٹھ کے بارے میں نمست کر دوستو ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے پروگرام انک بولتے ہیں اور میں ہوں اربنٹ سود امرولوجی انوازتو کوچ اور آپ کا دوست آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں نمبر آٹھ کے بارے میں یعنی کہ جو لوگ کسی بھی مہینے کی آٹھ سترہ یا چھبیس نی کو پیدا ہوتے ہیں ان کا رولی نمبر ہوگا نمبر آٹھ یعنی کہ ان کا جو ڈرائیور نمبر ہوگا وہ ہوگا نمبر آٹھ نمبر آٹھ کس کا ہے شنی کا یعنی کہ سیٹرنگ کیسے ہوتے ہیں ان کے پرسنیلیٹی کے ٹریٹس کیا ہوتی ان کی سٹرنگ کیا ہوتی ان کی ویکنس کیا ہے رول کیا ہے گول کیا ہے لکی نمبر کون ہیں لکی کلرز یہ سب کچھ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں نمبر آٹھ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو کلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے گا تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ پائے سو آج بات کرنے والا ہوں نمبر آٹھ کے بارے میں یعنی کی جو لوگ کسی بینے کی آٹھ سترہ یا چھبیس ریک کو پیدا ہوتے ہیں ان کو میں بولوں گا دیز اردہ پیپل ہوا رولڈ بائی نمبر ایٹ یعنی کی جن کا ڈرائیور نمبر ہوگا آٹھ آٹھ نمبر کس کا ہے شنی کا یعنی کی سیٹرن کا سب سے پہلے اگر میں ٹریٹس کی ان جنرل اگر بات کروں تو نمبر آٹھ سٹرگل کا نمبر ہے یس تھوڑا سا یہ سٹرگل کا نمبر ہے کیوں کیونکہ شنی جو ہے اس کو کہتے ہیں شنے شنے یعنی کی جو پلینٹ ہے ڈیڑھ ٹانگ کا پلینٹ ہے سلو چلتا ہے اور تھوڑی سٹرگل بھی کرواتا ہی ہے لیکن درنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ نمبر آٹھ سے رول ہوتے ہیں تو سٹرگل تو کروائے گا آپ کو اس کا کیونکہ ٹریٹ ہے اس کی جو کریکٹر سٹرگل تو ہے بٹ ساتھ میں کہتا ہے بیٹا تو جم کے محنت کر جم کے پسینہ بہا جم کے خون بہا اپنا اور تیری محنت کا فل تجھے میں دوں گا ضرور جس کو میں بولتا ہوں ڈیلے نوٹ دینائل دوبارہ سے سنیں گے ڈیلے نوٹ دینائل یعنی کی دیری کر سکتا ہے آپ کے جیون میں پٹ اندھیری نہیں کرے گا بہت سے ایسے سفل لوگ ہیں جو نمبر آٹھ سے آپ کو ملیں گے جنہوں نے بہت ایسے جیون کے اندر کی ہے ہمارے جو پردھان منتری جی ہیں شرید نریندر بودی جی رولڈ بائی نمبر ایٹ ان سے پہلے جو ہمارے پردھان منتری تھے نمہون سنگ جی نمبر آٹھ سوروپ گانگلی رولڈ بائی نمبر آٹھ شلپا شیٹی رولڈ بائی نمبر آٹھ سو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نمبر آٹھ سے رول ہوتے ہیں تو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیری کرے گا لیکن اندھیری نہیں کرے گا اور آپ کو بھی جیون کے اندر بہت ہی سبلتا یہ دے گا بہت کیسے یہ کہتا ہے بیٹا محنت کر خون بھا تیرے کو میں سفل کروا دوں گا اس کے ساتھ ساتھ نمبر آٹھ سے جو لوگ رول ہوتے ہیں بہت ہی ہٹی ہوتے ہیں سٹب بن نیچر کے ہوتے ہیں جو کہہ دیا سو کہہ دیا فکسٹ آئیڈیاز کے ساتھ جیتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے برا ہے تو برا ہے جلدی سے اپنے آئیڈیاز کو اپنے اوپینئیس کو یہ چینج کرنا پسند نہیں کرتے ان کو بولتا ہوں فکسٹ آئیڈیاز کے ساتھ فکسٹ ویوز کے ساتھ یہ جینا پسند کرتے ہیں اور ہاں ڈسپلن بہت پسند ہے بھائی ڈسپلن ایسے لوگوں کو بہت ہی پسند ہوتا ہے ہر چیز میں ان کو ترک چاہیے و ترک چاہیے لوجک چاہیے جب تک اس کے اندر ترک و ترک اور لوجک نہیں ہوگا ان کو سمجھنا اور ان کو سمجھانا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا پریکٹیکل اپروچ رکھتے ہیں تھوریٹیکل اپروچ میں بلکل بھی ان کو بلیو نہیں ہے ان کو بلکل آپ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ ہی ہمیشہ زندگی کے اندر دیکھیں گے آپ ان کے سامنے کو تھوریٹیکل بات کیجئے کہ بھائیہ یہ اپنے کو دو کروڑ رپیا ہے اس کو ہم لگائیں گے ایٹے خریدیں گے اس کے بعد ہم سیمنٹ خریدیں گے بلڈنگ بنائیں گے دس فلور بنائیں گے بیس فلور بنائیں گے اور بولے گا یار اتنی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں میرے کو بتا اتنے پیسے میں لگاؤں گا کتنی دیر میں یہ ڈبل ہو جائیں گے کیا اس کو انٹرسٹ آئے گا اور کتنی دیر میں میرے کو صحیح ریٹرن آئے گی تو دی پوائنٹ بات کرنا پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ نمبر آٹھ کی وشیشتہ یہ ہے ان کی فنانشیل منجمنٹ بہت بہت اور بہت ہی اچھی ہوتی ہے اپنے پیسے کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے کہاں خرچ کرنا ہے کہاں خرچ نہیں کرنا ہے ویلیو فور منی کے اندر یہ بہت ہی زیادہ بلیو کرتے ہیں اگر کسی نے فنانشیل منجمنٹ سیکھنی ہو تو دیاردہ یونیورسٹی آف فنانشیل منجمنٹ آپ ان سے سیکھیں کہ اپنے فنانشیل کو کیسے مینج کرتے ہیں اور کسی حد تک اگر میں گلت نہیں ہوں تو تھوڑے سے کنجوس بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے کنجوس بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بہت جلدی سے کسی چیز کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتے پیسہ جمع کرنے میں پیسہ ملٹیپلائی کرنے میں ایسے لوگوں کو بہت ہی زیادہ روچی ہوتی ہے کیا کریں اس طرح کے لوگ اگر اس طرح کے لوگ کہیں لاؤ سیکٹر کے اندر چلے جائیں کوئی ایسا بزنس کریں جس کے اندر مشینری انوال ہو لوہا انوال ہو بہت ہی اچھا کر سکتے ہیں لیدر کے بزنس کے اندر شو کے بزنس کے اندر بہت ہی اچھا کر سکتے ہیں اس طرح کے لوگ اگر فنانشیل کنسلٹنٹ بن جائیں فنانشیل میریجمنٹ کنسلٹنسی کے اندر چلے جائیں تو بہت ہی اچھا کر سکتے ہیں سی اے بن جائیں سی اے کے سیکٹر کے اندر بھی بہت ہی اچھا یہ کر سکتے ہیں تو یہ میرے سجابہ کی کون کون سے فیلڈ کے اندر اس طرح کی لوگ بہت ہی اچھا کر سکتے ہیں لیکن جب آپ بچ کے رہیے گا تھوڑے ہٹی ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ہی تھوڑا کٹھین کام آپ کے لیے ہو سکتا ہے tough not to crack in overall میں یہ کہوں گا now اب بات کرتے ہیں ان کے لکی کلرز کے بارے میں ان کا جو اپنا کلر ہے نمبر 8 کا شہنی کا وہ ہے black اب یہاں پر بہت ایک ایسی بات میں بولنے والا ہوں جہاں پر تھوڑا سا ویرودہ بہت اور controversy ہو سکتی ہے اگر آپ نمبر 8 سے رول ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کو یہ suggest کریں گے کہ آپ کے لیے کالا رنگ بہت ہی اچھا ہے بہت میں کہوں گا نہیں میں کہوں گا نہیں اگر آپ نمبر 8 سے رول ہوتے ہیں تو آپ کو strictly میں بولوں گا کالے رنگ کو ہمیشہ avoid کرنا چاہیے چونکہ 8 نمبر شنی کا ہے ان کا اپنا کلر black ہے اس کا مطلب 8 نمبر شنی کا ہے اور یہ struggle کا بھی planet ہے یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اگر شنی struggle کا planet ہے اور اوپر سے آپ اس کو خوراک دے دیتے ہیں black color کی تو آپ کی struggle کہیں نہ کہیں بڑھے گی تو کیا کریں ان کے جو مطر planet ہے وہ ہے نمبر 6 اور نمبر 5 یعنی کی وینس اور مرکری تو آپ کے لیے میرے حساب سے میری recommendation ہوگی green اور white یہ آپ کے لیے بہت ہی لکی color ثابت ہو سکتے ہیں لکی نمبر کی بات کریں لکی نمبر ان کے لیے رہے گا نمبر 5 اور نمبر 6 یہ ان کے لیے بہت ہی لکی نمبر ثابت ہو سکتے ہیں so that's all for today امید کرتا ہوں کہ آج کا بھی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اور بھرپور content میں نے آپ کو دیا ہے اگر آپ نمبر 8 سے rule نہیں بھی ہوتے ہیں تو دیکھیں آپ کا کوئی نہ کوئی دوست میتر رشتیدار ماما چاچا بھوات آئی ماسی کوئی بھی اگر ایسا ہے جو نمبر 8 سے rule ہوتا ہے تو اس کے ویڈیو آپ ضرور پہنچا دیجئے گا so thank you very much my dear friends for listening me too patiently اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا نمبر 9 کے بارے میں right so thank you very much for listening me too patiently do take very good care of yourself اور جاتے ہو مشہ کہتا ہوں lead your life nothing less than yes king's eye ڈالک بولتے